جی اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے اپنی تیتل میں پڑھا ہوگا تو یہ ویڈیو اصلا بسکلی ترکی ویزا کے بارے میں ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر کسی ایجنٹ کے بارے کسی ایکسٹر پیسے دیئے ہیں آپ کیسے خود اپلائی کر سکتے ہیں ترکی ویزا کے بارے میں پہلے آپ کو میں کچھ چیزیں بتا دوں ترکی کے بارے میں ترکی جو ہے نا ایک توریس ڈسٹینیشن ہے بہت پوپلر اور اس ترکی کی مطلب جو ٹوریزم جو پیکج ہے جو ڈیل ہے مطلب جیسا کہ ہوتل چارجز یہاں پہ بہت کم ہے بنسبت دبائی کے یا سمجھ بھی یہ جیسے بہت سے شنگن کنسی ہو رہے ہیں اس وجہ سے ترکی کی ٹوریزم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا سائیڈ افکٹ ہوا ہے یورپ کے بہت سے کنٹریز میں کیونکہ لوگ وہاں پہ آفور نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پاکستانی سمجھ لیجئے چھار پانچہزار روپے میں ایک پورا کمرہ آپ اپنے لئے بک کر سکتے ہیں ایک دن کیلئے جبکہ یورپ میں آپ کمرے میں ایک بیٹ تک اس قیمت پہ آپ کو بامشکل ملتا ہے تو یہ تو ہو گئی کچھ بنیادی بات ہے اور دوسری بڑی بات ترکی کی جو کیپٹل ہے وہ انکرا ہے آپ کو معلوم ہوگا تو آئیے آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ آپ کیسے ویزا حاصل کر سکتے ہیں آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی کچھ ڈیٹیل ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اور میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی لیک دوں گا تاکہ آپ کو دوننے میں اور یاد رکھنے اچھے جی تو سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے بینگ سٹیٹمنٹ آپ کے بینگ میں پیسے پڑے ہونے چاہیے ترکی ویزا کے لئے آپ کو کم سے کم چھ سات لاکھ روپے ہونے چاہیے جو آپ کی شو کرے یا تو آپ کی سیونگ ہے یا آپ کو سیلری آ رہی ہے منتلی جو ہے نا ایک مخصوص ایماؤنٹ آ رہی ہے وہ ہونے چاہیے اور وہ پچھلے تین مہینی پرانی ہونے چاہیے یہ تو ہوگئی بینگ سٹیٹمنٹ دوسری ہونے چاہیے آپ کے پاس اگر آپ خود اپنی جوب کرتے ہوں مطلب خود سیلف ایمپلوئیڈ ہو تو آپ کا ایٹین انٹین نمبر ہونا چاہیے اگر آپ کسی کے پاس کام کرتے ہوں تو آپ کے پاس جوب آفر لیٹر ہونا چاہیے نہیں سوری جوب لیٹر ہونا چاہیے مطلب ایمپلوئیر لیٹر جیسے کہتے ہیں جو کہ ایمپلوئیر شو کرے کہ ہاں یہ فلانا فلانا میرے ساتھ کام کرتا ہے اتنا ٹائم ہوا اس کو سیلری ملتی ہے تیسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے آپ جب آپ یہ بینگ سٹیٹمنٹ بھی کر لے ایمپلوئیر لیٹر بھی ہو گیا آپ نے اپنا کور لیٹر لگنا ہے اپنا کور لیٹر کیسے لگنا ہے سپوز آپ کو کوئی دوست کہنے کیار آجاو کراچی چلتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھو گی نہیں کہ بھئی کراچی میں کہاں جانا ہے کہاں رہنا ہے کیا کرنا ہے تو بیسک چیزیں ہیں تو جس طرح آپ اپنے دوست سے پوچھو گی کہ بھئی اپنے ملک میں کراچی جا رہے ہیں یا لاہور جا رہے ہیں وہاں کہاں جا رہے ہیں تو آپ بیسک انفرمیشن اُت سے لوگے نا سیم چیز اگر آپ دوسری ملک جا رہے ہیں بیسی جا رہے ہیں تو کیا وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہو کدھر رہ رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو کتنے دن کے لیے رہ رہے ہو تو اس کو کور لیٹر بولتے ہیں تو آپ نے کور لیٹر لکھنا ہے اس میں آپنے یہ لکھنا ہے کہ آپ نے کس شہر جانا ہے کتنے دن اس شہر میں رہنا ہے کتنے دن دوسری شہر جانا ہے یا نہیں جانا کون کونسی جگہ جانی ہے آپ کا محن مقصد کیا ہے جانے کا گھر آپ توریزم پرپس کے لیے جا رہے ہیں وزٹ کرنا ہے گھومنا پھرنا ہے تو آپ کو دیتل لکھنے ہوگی کہ بھئی میں نے استمبول جانا ہے استمبول میں میں نے یہ جگہ جانا ہے اس جگہ جانا ہے ہائے صوفیہ جانا ہے یہ جو بھی آپ مرضی بولو مطلب آپ کو ایک جنون شو کرنا ہے کہ ہاں آپ کو گھومنا ہے اور یہ جگہ آپ نے پہلے جو ہے نوٹ کی ہے اور آپ ادھر جا رہے ہو لو جی یہ تو ہو گیا ہے کور لیٹر اچھا کور لیٹر کے بعد کیا جیزی آتی ہیں آپ نے کرنا ہے اسی دوران کور لیٹر جو آپ کی چیزی کریں بینک سٹائنمنٹ امپلائمنٹ لیٹر کور لیٹر اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے ہوتل بک کرنی ہے اچھا ہوتل کی جو بکنگ ہے وہ جنون ہونی چاہیے آپ نے خود انلائن جو ہے نا بکنگ ڈوٹ کوم یا بین بی ہو گیا یا ایکسپیڈیا ہو گیا ٹھواغو ہو گیا یہاں سے آپ نے جو ہے نا ہوتل کی بکنگ کرنی ہے انٹائر ڈیوریشن آف یو سٹے آپ نے اگر تین دن گزارنے ہے تو آپ نے تین دن کی ہوتل بک کرنی ہے سات دن گزارنے ہے سات دن کی ہوتل بک کرنی ہے اس کی کنفرمیشن ہونی چاہیے پانچوی چیز ہو گئی پانچوی چیز جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے فلائٹ ریزرویشن اچھا اس میں ڈیفرنس ہے ایک فلائٹ ریزرویشن ہے ایک فلائٹ بوکنگ ہے بوکنگ وہ ہے جو اس کو آپ پیسے دے کے بوک کرتے ہیں آپ نے بوک نہیں کرنی آپ نے ریزرویشن کرنی آپ نے ایک پلان دینا ہے اب یہ تو اس کو تو ایمبیسی کونسلیٹ والی بہت بھی جانتے ہیں کہ ایک بندے کو ہم نے ویزا دیا نہیں ہے اس کو ہم مجبوراً زور زبردیسی اس کو کیوں فلائٹ بوک کروائیں اگر آپ کو ویزا نہ ملا تو آپ کا نقصان ہوا تو اس وجہ سے آپ فلائٹ کی خالی ریزرویشن کریں گے اچھا یہ پانچ چیزیں ہو گئی ٹیول انشورنس کرنی ہے آپ ملک سے باہر جا رہے ہو خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا آپ بیمار پر گئی یا کوئی ایکسیڈن ہو گیا اس طرح کچھ ہو گیا تو اس کیلئے آپ نے ٹیول انشورنس کرنی ہے جو کہ آپ کو پندرہ سولہ سو یا دو ہزار تک مل جائی ہے وہ جنمن ہو تھی وہ آپ کی کور کرتی ہیں تو جتنے دن آپ نے گزارنے اگر آپ نے سات دن گزارنے ہے سات دن کی ہوتل بوکنگ کرنی ہے ریٹن ٹکٹ ریزرویشن کرنی ہے اور سات دن یا آٹھ دن کی آپ نے ٹیول انشورنس بک کرنی ہے آپ جب یہ ساری چیزیں کر لیں ڈوکومنٹ ساری چیزیں کر لیں آپ کی جتنی بھی پاسپورٹ ہے اگر آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہے یا دو پاسپورٹ ہے تو اس میں جتنی بھی سٹیمپ لگے ہیں جتنی بھی ویزے لگے ہیں ان ساروں کی فوٹو کوپی کرنی ہے فوٹو کوپی سمیت اوریجنل دونوں پاسپورٹ آپ نے بھیجنے ہیں بھائی کی یہ جو ڈوکومنٹ ہو گئے ہیں اس کی تو آپ نہیں وہ تو آپ کو ریٹن میننگ نہیں جیسے فلائٹ ریزرویشن ہو گئے تو آپ نے جیسی پرنٹ کرنے ہیں جو اوریجنل ڈوکومنٹ ہو گئے جیسے پاسپورٹ ہو گئے وہ آپ کو آپس دیں گے باقی وہ سارے ڈوکومنٹ اپنے پاس رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں اور اس کی اچھا آپ سوچے اس کی فیز کتنی ہوگی اس کی جو فیز ہے اگر آپ خود ایمبیسی جاتے ہو تو سات آٹھ آزار تقریبا پاکستانی روپے بنتے ہیں وہ اسلامباد میں بھی ایمبیسی ہیں کراچی میں بھی ہے لاہور میں بھی ہیں بہت سے شہروں میں اس کی ہے ترکی کی ایمبیسی ہیں آپ دیریک ایمبیسی بھی جا سکتے ہو اگر آپ نے ایمبیسی نہیں جانا آپ جو ڈروپ بوکس ہوتے ہیں مختلف ڈروپ بوکس ہے جیسے ترکی کے لیے جو سپیشلائز جو آتورائز ڈروپ بوکس ہیں وہ جیری ڈروپ بوکس ہے اس کی آپ اپنی چھار پانچزار فیز پیہ کرو گے اس کو دے دو گے وہ آپ کی فائل ایمبیسی تک پہنچا دیں گے اور واپس وہ آپ کو دے دیں گے تو یہ کل میں لائے کے یہ ڈوکومنٹ ٹیار کرنے میں آپ کے تقریباً جو ہے نا ویزا فیس انکلوڈیڈ اگر آپ خود کرتے ہو تو یہ آپ کے دس ہزار روپے بھی نہیں لائیں گے تو آپ خود سوچیں ایک چیز جب آپ دس ہزار روپے میں کر سکتے ہو وہ آپ کیوں ایجنٹوں کو دو تین لاکھ چار لاکھ روپے دیتے ہو اور کرتے ہو تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ خود کر لو اچھا جی آپ کو اگر کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی پوچھنی ہو کوئی بھی آپ کا کنفیجن ہو یا کوئی بھی ہو آپ نیچے کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں ریپلائی دے سکوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءال آگے آپ سے جو ہے نا پھر ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ